رمضان کی بڑی بڑی مبارک ہم سیری کر لیتے تھے اور behind the scene کیا ہوتا تھا کیسے ہوتا تھا یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا صبح اٹھ کے امی جو ہیں انہوں نے روٹیاں بھی بنانی تب تو ہم خیر پراتھے کھاتے تھے روٹیاں تو نہیں کھاتے تھے اور روٹیاں بھی بنا لینی سالن اور ہم نے اب یہ کھانا ہے انڈا بھی کھانا ہے ساتھ یہ اتنی مینج ہوتی ہے نا وہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے اور وہ کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے تو بڑا وہ ٹائم مجھے بڑا یاد آتا ہے اب کہ وہ کس طرح کتنا پیارا ٹائم تھا بس جلدی سے بسر سے نکلو آؤ سہری کرو نماز پڑھو اب تو سکول بھی جانا ہوتا تھا سکول کالیج اور کس طرح وقت بدل جاتا ہے اور پہلے آپ بچے ہوتے ہیں پھر جوان ہوتے ہیں پھر شادیوں ہوتی ہیں اور زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فیز رکھی ہوئی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہر وقت کا ہر چیز کا اور ہر طرح کے فیز کا بہت شکر الحمدللہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو جو فیز دکھاتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور میری امی ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی ہے کہ جو وقت گزر جائے اس کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور مجھے اب سمجھاتی ہے یہ بات کہ وہ یہ کیا کہتی ہیں کہ جو وقت گزر جائے وہ اچھا ہی ہوتا ہے جو وقت گزر جاتا ہے اور بعد میں آپ کو جب اس کو یاد کریں تو ہمیشہ بولیں یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ ویسے تو ہر لمحے کا ہر چیز کا ہر بات کا ہر نحمت رحمت ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے تو آپ یقین مانیں آج میں آپ کو شکر کے بارے میں ہی بات کروں گے آپ کے ساتھ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ آپ کو ایسے نوازتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہ جو شکر ہے یہ ایک بڑی ہی کمال کی چیز ہے اور یہ ایک ٹرک میں آپ لوگوں کو آج بتا رہی ہوں آپ صرف یہ کہیں جو بھی آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پہن رہے ہیں اوڑ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس کے اوپر اور آپ یہ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ہمیں اچھا کھانے کو دیا اچھا پہننے کو دیا یا اللہ تیرا شکر ہے ہم صبح ٹھیک ٹھاک اٹھیں اور یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں آپ یقین مانیں ہسپتالوں میں امیر امیر لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس اور کوئی کمی نہیں ہوتی ان کے پاس کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے ہم علاج نہیں کروا سکتے لیکن آپ کو پتا ہے وہ ہسپتالوں میں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں مریضوں کے دروازوں کے بار یا مریضوں کے جو کمرے ہوتے ہیں ان کے شیشوں کے بار بس وہ یہ ہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے لیکن تب وہ ٹھیک ہونے کی طرف ہوتے نہیں ہیں وہ اتنے بیمار ہوتے ہیں اتنے تکلیف میں ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے ہونا تو وہ ہی ہوتا ہے لیکن اس ٹائم جب وہ بالکل آخری لمحوں پر ہوتے ہیں اور ان کے جو پیارے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہماری ساری دولت دے دو اور ہمیں ہمارے پیارے لٹا دو لیکن ایسے نہیں ہو پاتا وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے تو میرا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ صحت کا بہت شکر ادا کرنا چاہئے صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم یہ شکر ادا کریں کہ ہم صبح اٹھے ہیں تو ہم چل پھر رہے ہیں صبح اٹھے ہیں تو ہم کسی مریض نہیں بنے ہوئے ہم کسی مرض میں مبتلاہ نہیں ہیں تو شکر ایک بہت خوبصورت چیز ہے اور یقین مانے شکر نے میری زندگی میں بہت تبدیلی لائی ہے جب مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ شکر ایک بہت خوبصورت چیز ہے اور شکر جو ہے اس سے زندگی بدلتی ہے زندگی کیسے بدلتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تم مجھ سے اچھا گمان کرو مجھ سے شکر کرو میں تمہیں اس گمان کے بدلے اچھی چیز بھی دوں گا اور تمہیں اس شکر کے بدلے میں جو تمہارے بس ہے میں اس کو ملٹیپلائے کر دوں گا اور انسان کو اتنا سکون ملتا ہے نا اس کیفیت سے اس شکر کی کیفیت سے کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت کیفیت ہے موسیقی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہے ہمارا تیسرا روزہ جو ہم افتار کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم نے کیا بنایا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے آج بنایا ہے چکن ونگز میں نے بیریانی اور یہ ہے دائی بھلے اور یہ منٹ مارگریٹا جو پانی کا بنا ہوا ہے اس کی بہت مزے کی ریسپی میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں یہ ہے جی چھوٹی سی ہماری افتاری آپ کیسے افتار کرتے ہیں ہم مجھے ضرور بتائیں ابھی ہم لوگ دعا کریں گے افتاری کرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ افتاری افتاری ہم نے کر لی تھی نماز وگرہ بھی پڑھ لی بہت اچھا ہو گیا تھا تو یہاں پہ کینیڈا میں آپ کو پتا ہے اس طرح باہر کے ملکوں میں اس طرح آزان نہیں ہوتی جس طرح پاکستان میں پہلے وہ ہوتر بچتا ہے پھر اس کے بعد آزان ہوتی ہے اور وہ ایک سماسہ ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے وہ خود ہی ایک انوائرمنٹ کریئٹ کرنا پڑتا ہے تو ہم نے گھر میں یہ آزان کلوک لگائی ہے جو پانچ وقت کی آزان دیتی ہے اور بڑا سکون آتا ہے اس سے ہمیں اور الحمدللہ جی ہم نے ساتھ میں چائے پی تو ہمیں بڑا ہی مزا آج انشاءاللہ جی ملتے ہیں ہم کسی نیکس فلوگ میں تب تک مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ